دھاکڑ خبر میں آپ کا سواگت ہے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان بکرید سر پہ ہے آپ لوگ جانتے ہیں چاند نظر آ چکا ہے اور بدھوار کی بکرید ہو سکتی ہے اور بکرید کو تحار جو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے وہ ہے قربانی کی وجہ سے جیسے عید کو ہم لوگ کہتے ہیں میٹ عید جیسے عام زبان میں لوگ کہتے ہیں ایس لیے بکرہ عید کو جس کا اصل نام عید الاسرہ ہے زہا بھی لوگ کہتے ہیں تو وہ بکرید ہوتی ہے یعنی کہ بکرہ اس میں نام جڑاوا شاید اس وجہ سے لوگ بکرید کہتے ہوں گے خیر یہ بات بھی مفتی صاحب سے ہاتھ پوچھ لیں گے کیونکہ ہمارے ساتھ وہ زوم کے ذریعے چھوڑ رہے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کئی سارے سوال ہیں ہمارے ذہن میں جیسے قربانی کو لے کر آج ک ایک نئی سوچ پیدا ہو گئی ہے کہا جا رہا ہے کہ آپ قربانی مت کرو بے وجہ جانبروں کی قربانی کرنا ٹھیک نہیں ہے اس کے مقابل جو ہے جو پیسہ آپ قربانی پر خرچ کرنا چاہتے ہیں وہ پیسہ آپ کسی قریب کو دے دو اچھی بات بھی ہے سوچ اچھی ہے اس کے علاوہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر قربانی کرنی ہے تو کیک بنوالو بکری جیسا کیک بنوالو اس کو کٹ کے سب لوگوں کو بات دو وہ بھی قربانی کا طریقہ ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی کئی طرح طرح کی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں تو سب سے بڑا سوال ان چیزوں کے بیچ یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئیہ قربانی کے اصل معنی ہیں کیا اور قربانی کس لیے کی جاتی ہے اور قربانی کیوں کی جانی چاہیے اور یہ چیزیں جو ہیں وہ کیوں پیدا ہو رہی ہیں آج کل تو اسی کے اسپاس اپنی باتشیت کو رکھنے کی کوشش کریں گے جلگاو کے سٹوڈیو سے ہمارے ساتھ آہ وائرل نیوز کے ایڈیٹر جو رہے ہیں مفتی حارون ندوی صاحب بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے کیسے ہیں آپ الحمدللہ الحمدللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو پہلے ہی ایڈوانس میں میں عید مبارک کر دیتا ہوں شاید اس روز موقع نہ مل پائے بلکل بلکل آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو اور آپ کے ذریعے سے آپ کے تمام ویورز تمام ناظرین ہندو مسلم تمام بھائیوں کو عید کی مبارک بات میری اپنی طرف سے بھی میری اپنی پوری تیم کی جانے سے چلیے بہت شکریہ حالا کی ملک کے حالات وہ ہیں کہ کوئی تیوہار منانی کی استیدی میں تو ہم ہیں نہیں تصویریں اتنی بری ہیں آپ دیکھ نہیں سکتے آپ کے اگل بگل کے جو حالات ہیں کہ لوگ کھانے تک کو ترس رہے ہیں کام دھندے نہیں ہیں لوگ ڈپریشن میں آگے لوگ سوسائیڈ تک کر رہے ہیں پورے پورے پریوار جو ہیں سوسائیڈ کرنے کو مجبور ہو لیں لیکن ستہ میں بیٹھے لوگ انہیں بھارا ہے کیونکہ جتنا آدمی غریب ہوگا اتنا ہی ستہ دھاری لوگ ان پہ حکومت کر پائیں گے کیونکہ جو شکشم لوگ ہوتے ہیں ان پہ حکومت لمبے سمیں تک نہیں کی جا سکتے خیر یہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا اس کو فیلال چھوڑتے ہیں چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف اور آپ سے پوچھتے ہیں کیا قربانی نہ کر کے اگر قربانی کا جو پیسہ ہے وہ کسی غریب کو دے دیا جائے تو اس سوچ میں کوئی برائی تو ہے نہیں دیکھیں سوچ میں برائی کا سوال نہیں آتا ہے قربانی سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ قربانی ایک رسم نہیں ہے بلکہ قربانی ایک عبادت ہے جیسے نماز ہے مثال کے طور پر نماز فرض ہے ہر صاحب مال پر زکاة فرض ہے ہر صاحب مال پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے ایسی ہی قربانی صاحب مال پر واجب ہے اب اگر مثال کے طور پر نماز کے تعلق سے یہ کہہ دے جیسے ایک شاعر نے کہا تھا کہ گھر سے مسجد ہے بہت دور چلو یوں کر لیں کسی روتے ہوئے بچے کو ہسایا جائے تو پھر تو نماز کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا اگر روتے ہوئے بچے کو ہسا دینے میں نماز کا ثواب مل جائے تو یہ تو بڑا عجیب رہے گا تو قربانی ایک عبادت ہے قربانی اللہ کا آرڈر ہے اور صاحب مال پر قربانی واجب ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کس کی کیا سوچ ہے میں اس لئے اندین نہیں ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عربی کی پنگتی ہے پیارے ربی نے فرمایا کہ جو قربانی کی طاقت رکھتا ہے قربانی کی حیثیت رکھتا ہے قربانی کی قوت رکھتا ہے اور اگر پھر بھی وہ قربانی نہ کریں تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے یعنی آپ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگائے اور یہ ایک عبادت ہے یہ رسم ہے اور اس کا کوئی سبسیٹوٹ نہیں ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے جیسے لوگ آج کے لئے کہہ رہے ہیں کہ علامتی قربانی کر لی جائے تو کیا آٹے کا بکرہ بنا کر کار دیا جائے یا پھر کاغس پر کوئی بکرے کی تصویر بنا کر چھوڑی اس کے اوپر گھما دیا جائے تو ایسا کوئی بدل نہیں ہے ایسا کوئی سبسیٹوٹ نہیں ہے سوچ تو الگ الگ ہوتی ہے کسی کی سوچ اگر جاہل آنا ہے تو اس کا علاج نہیں ہے اگر کسی کی سوچ وسیب رضوی جیسے وسیب رضوی جیسے آدھی بھی کہتا ہے ناؤزب اللہ ناؤزب اللہ اللہ ہزار بار معاف فرمائے کہ قربانی کرنا گن ہے تو کیا وسیب رضوی جیسے سوچ والے اگر رہے ہیں اور وہ ایسی سوچ پیش کرے تو کیا ایسے جاہلوں کی سوچ پر عمل کیا جائے گا لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے جو سوشل میڈیا پر اٹھایا جاتا ہے اور میں انہی سوالوں کے ذریعے اپنے سوال کو اٹھانا چاہتا ہوں کیا اللہ کو خون چاہیے کیا اللہ کو گوشت چاہیے اتنے سارے جانوروں کو کٹنے سے کیوں نہ بچائے جائے جی 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 بالکل قرآن میں اللہ نے کہا اللہ کو نہ تمہاری قربانی کا خون پہنچتا ہے نہ تمہاری قربانی کا گوشت پہنچتا ہے بلکہ اللہ نے قربانی کے مقصد کو بیان کرتے میں کہا کہ قربانی کا جو عمل اللہ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے ذریعے سے کروایا وہ اتجذبہ تھا اور قربانی کرتے وقت وہ جو جذبہ ہے قربانی کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا قربانی کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا چملے پر تو جھگڑے ہوتے ہیں چملے پر تو جھگڑے ہوتے ہیں تو اب مقصد کیا ہے تو بقاعدہ اللہ نے خود قرآن میں اور اللہ نے اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قربانی کا مقصد بیان فرمایا کہ وہ جو جذبہ تھا حضرت ابراہیم کا اللہ وہ چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ جب میرا یار میرا دوست میرے صرف غاب میں اشارہ کرنے پر لخت جگر نور نظر اکلوتی اولاد کو میرے لئے قربان کر دیتا ہے اور پھر اس کی وہ ادا مجھے پسناتی ہے تو میں جنت سے ایک جانور بھیج دیتا ہوں جو زبا کر دیا جاتا ہے تو اللہ کو قیامت تک اپنے اس یار کی ادا کو باقی رکھنا ہے اور صرف باقی نہیں رکھنا ہے بلکہ قربانی کے ذریعے سے ہم کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ قربانی کے جانور کے گلے پر چھوری چلاتے وقت تمہاری نیت اور جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ اے اللہ آج میں میری تمام ناجائز خواہشات آج میں میری تمام نفسانی خواہشات پر بھی چھوری چلا رہا ہوں اور جس طرح آج تیرے حکم پر عمل کرتے ہوئے ایک جانور کو زبا کر رہا ہوں اگر وقت پڑا تو سچائی کے خاطر دین کے خاطر تیرے حکم کے خاطر اپنی جان کو بھی قربان کرو گا یہ جذبہ سکھایا جاتا ہے جانوروں کو زبا کروانا مقصد نہیں ہے چھیک ہے آپ نے جذبے کی بات کی ہم لوگ شہری زندگی جی رہے ہیں لوگوں کے پاس رہنے کی اپنی جگہ نہیں ہے پچیس گز تیس گز پچاس گز لوگ ایک کمرے میں کہیں زندگی جی رہے ہیں کیا آج وہ کسی جانور کو اپنے پاس رکھ کے پال سکتے ہیں جس سے انہیں محبت ہو جائے اور ان کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ جب وہ اس کو قربان کریں تو انہیں احساس ہو مجھے اپنا بچپن یاد آتا ہے میں تیسری یا چوتھی کلاس میں وہاں کرتا تھا ایک بکرا میں نے پالا بڑے شوق سے بعد میں جب اس کی قربانی کر دی گئی عید والے دن تو میں اس دن عید نہیں منائی مطلب نماز پڑھنے ضرور گیا لیکن مطلب جو خوشی ہوتی ہے وہ مجھے نہیں تھی اس بکرے کو قربان کرنے کا مجھے بہت دکھ تھا یہ میں اپنا معاملہ بتا رہا ہوں تو آج کے ٹائم میں لوگ جاتے ہیں پیسے سے خرید کے لئے آتے ہیں کیا ایسے جانوروں کی قربانی کرنے سے وہ جذبہ وہ سوا مل سکتا ہے بلکل ملے گا بلکل ملے گا کیونکہ وہ ایک حکم پر عمل تو کر رہا ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ پوری طریقے سے نہیں کر پا رہا ہے یا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں کر پا رہا ہے لیکن جو واجب ادا کر رہا ہے اس کا سواب تو اس کو ملنا ہے اللہ کے حکم پر تو وہ عمل کر رہا ہے ابھی سیمپڑ ہو نہیں لاکھوں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو سب اسی جذبے سے پڑھ رہے ہیں ایسا تھوڑی ہے اب کس کا جذبہ کیا ہے دل کا حال کیا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے اور کس کو کیا ملے گا وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے ہم فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں کیا کوئی بدل نہیں ہو سکتا ہے جو تمام جانوروں کو بچائے جا سکے یا جو پیسہ ہے مالی جیے کہ جانوروں کی قربانی پر خرچ ہوگا اگر اس پیسے کوئی کٹھا کیا جا سکے پورے سال میں مجھے لگتا ہے مسلمانوں کے پاس دو بڑے پیسے ہیں ایک رمضان کے مہینے میں وہ لوگ جو زکاة انکالتے ہیں دوسرے بقرید کے اس پاس جو وہ قربانی کرتے ہیں اگر اس پیسے کا کہیں اور دھنگ سے استعمال کیا جائے تو لگتا نہیں ہے کہ ساماجی کی استیتی آرتھیک استیتی جو ہے صدر جائے گی مسلمانوں کی بلکل نہیں اللہ نے جو سسٹم بنایا ہے تو اگر آپ اس پر غور کریں تو خود قربانی کے ذریعے سے آرتھیک سسٹم اتنا بڑا چلتا ہے کہ وہ ایک الکٹو بھی ہے آرتھیک سسٹم جو مضبوط ہوتا ہے قربانی کے تہوار سے اللہ کا شکر ہے جمعہ کے لائیو بین میں میں نے اس کی بھی ڈیٹیل بتایا کہ آپ اگر غور کریں تو شیدکری سے لے کر کسان سے لے کر بیپاری سے لے کر چارے والے سے لے کر کسائی سے لے کر پوریشی سے لے کر ہر پورا آرتھیک سسٹم خود اس پر چلتا ہے اگر آپ آرتھیک سسٹم بھی بات کر رہے تو خود آرتھیک سسٹم قربانی کے جانور اوپر اور قربانی پر ٹکا ہوا ہے بہت بڑا آرتھیک سسٹم چلتا ہے اور اللہ تو آرتھیک سسٹم بھی چلاتا ہے اور ایک شلم ہے ہم اپنی اقل سے سوچتے ہیں لیکن وہ رب اس نے جس جو حکم دیا ہے تو وہ جانتا ہے کہ آرتھیک سسٹم کیسے چلتا ہے وہ رب جانتا ہے کہ آرتھیک سسٹم کیسے چلتا ہے اچھا جانتا بھی یہ خالق ہے جس نے بنائی ہے تمام دنیا وہ نہیں جان پائے گا تو ہم لوگ کیا جان پائیں گے اور دوسرا کیا ہے ہم لوگ خود کو اوشیار ضرور سمجھتے ہیں اور قدرتی چیزوں سے مذہبی چیزوں سے ملجنے کی کوشش کرتے ہیں آخر میں میں آپ سے ایک چیز سمجھنا چاہتا ہوں جیسا میں نے شروع میں آپ سے پوچھا جو بکرید کہا جاتا ہے وہ بکری کی وجہ سے کہا جاتا ہے نہیں 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 بکرید جو بکرید نامی نہیں ہے جیسا آپ نے کہا نا کہ بکرید کی وجہ سے کہا جاتا ہے تو لوگوں نے ویسی ذہن میں بنا لیے لیکن بکرید نام نہیں ہے اچھا میں عربی لفظ اگر دیکھا جائے تو بکر بکر عید بکر کے معنی ہوتے ہیں عربی میں گائے عید تو وہ جیسے آپ ہم ہندوستان میں رہ کے بکرا عید کہہ رہے ہیں تو عرب والے بکر عید جس میں جانور زبا کیا جاتا تھا لیکن اصل تو نام اس کا ہے عید لیکن اب ظاہر بات ہے کہ تصور ہمارے ملک میں ہمارے ہندو بھائی بھی رہتے ہیں تو ہندو بھائیوں کی ذہن میں بھی یہ ہے اور عام مسلمانوں کی ذہن میں بھی یہ ہے کہ بکرے کاٹے جاتے ہیں اس لیے بکرید لیکن ایسا نہیں ہے اب ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا کبھی آپ لوگوں نے کچھ لوگوں سے کبھی سوال کیا ہو کہ بھئی جو عید آتی ہے وہ کس مہینے میں پڑتی ہے جو بکرید آتی ہے وہ اصل میں اسلامی کلنڈر کے حساب سے کس مہینے میں پڑتی ہے کیا مسلم کمیونٹی جانتی ہے یا بس عید اور بکرید ہی جانتی ہے نہیں نہیں یہ تو بہت زبردست آپ نے سوال کیا عید اور بکرید ہی مسلم کمیونٹی کا عام آدمی ہی جانتا ہے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کو جنوری سے لے کر دسمبر فر یاد ہے لیکن ایک تھوڑا سا افسوس یہ بھی ہوتا ہے جیسے کہا بات ہے نا کہ کووہ چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا تو ہمیں یہ افسوس کی بات ہے کہ عام آدمی کو بکرید اور عید کے علاوہ کچھ یاد نہیں ہے اور اسلامی مہینے اس کو یاد نہیں ہے یعنی اپنی تاریخ بھول گیا ہے تو عید کون سے مہینے میں ہوتی ہے کیونکہ پہلی تاریخ ہوتی ہے اس مہینے کی یہ مجھے پتا ہے اور دوسرا بکرید جو ہے وہ کس مہینے میں ہوتی ہے وہ شاید دسویں تاریخ ہوتی ہے جی جی تو میں آپ کو بتا دوں اکرم بھائی آپ کے لاکھوں ویورس آپ کے ہمارے ہندو بھائی ہے تو میں ان کو بتا دوں کہ عید جو ہے عید جو ہوتی ہے وہ یوں سمجھے کہ جیسے ہی شوال کی پہلی تاریخ ہوتی ہے رمضان ختم ہوا تو عید ہوتی ہے بڑی عید جس کو ہم کہتے ہیں اور عید الازحیان قربانی والا تہوار یہ اسلامی مہینے کا نام ہے اس میں زل حجہ یعنی حج والا مہینہ تو حجوہ اسی مہینے میں پانچ دن کا حج بھی ہوتا ہے پانچ دن کا حج بھی ہوتا ہے اور اسی مہینے میں اسی مہینے کی اردو کی دس تاریخ سے لے کر بارہ تاریخ تک قربانی ہوتی ہے تو اسی مہینے کی یعنی زل حجہ جس مہینے کا نام ہے تو اسی مہینے میں بقاعدہ دس تاریخ کو قربانی شروع ہوتی ہے اور تین دن تک قربانی والا عمل چلتا ہے چل یہ تین دن تک قربانی والا عمل چلتا ہے ایک فیشن بن گیا ہے گھروں میں فریز ہیں لوگ قربانی کرتے ہیں اور لگا دیتے ہیں بکرے کی چاپ نکال کے اس میں رکھ لے کئی دنوں تک پورا اس کا مزا لیتے ہیں اس بارے میں کیا کہیں گے میں نے بالکل میں نے کل کہا کہ دیکھئے قربانی ایک جذبہ ہے اور قربانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے غریب بندوں کی جیسے عید میں ہم زکاة کے ذریعے سے مدد کرتے ہیں ایسے ہی قربانی کے گوشت کو تقسیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے فریز میں رکھنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے تینوں کھاتے فریز کے پیک کر دیا جائے یہ حکم نہیں دیا گیا ہے کھاؤ بالکل کھاؤ کلیجی گردان آشتہ واشتہ صاحب کرو کوئی ٹریشن نہیں لیکن آپ ایک ایک مہین دو دو مہین تک کے فریز میں بھر کر رکھ رہے ہیں اور ایک سال تک کے گوشت کو سکھا کر چٹی نہیں کھا رہے ہیں یہ حکم نہیں دیا گیا ہے حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کے بندوں تک دھون دھون کر بھی پہنچائے اور اللہ کا شکر ہے کہ جب بندہ دھونتا ہے تو ان غریبوں کو بھی مہگا ترین بکرے کا گوشت کھانے کو ملتا ہے جو غریب خرید نہیں پاتا ہے تو تقسیم کرنے کا حکم ہے فریز میں رکھنے کا حکم نہیں ہے چلیے بہت شکریہ آپ نے بہت ساری چیزوں پر بڑی بیباکی سے روشنیں ڈالی اور ہمیشہ آپ اپنے چینل پر بھی یہ تمام کوششیں کرتے رہتے ہیں حالانکہ بیج بیج میں ہمیں بھی کوئی مدہ دکھائی دیتا ہے تو آپ سے جڑ جاتے ہیں بہت شکریہ اس کے لئے آپ سے پھر جڑنے کی کوشش کریں گے دھنے بات جزاک اللہ جزاک اللہ اکرم بھائی بہت بہت پھر ایک بار عید کی مبارک بات آپ کو آپ کی پوری ٹیم کو اور آپ کے پورے ویورس کو اللہ حافظ موسیقی